مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی فیملی سے جس میں وان نامی بچی اس کی مادر می اور اس کے فادر ٹانگ شامل ہیں می اور ٹانگ گریب ہونے کی وجہ سے وان کو اچھی لائف دینے کے لیے سارا ٹائم اپنے کام میں بزی رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وان کو بلکل بھی وقت نہیں دے سکتے اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وان کو می سکول چھوڑنے کے لیے آتی ہے لیکن وان بارش کی وجہ سے اسے تسلی دیتی بھیج دیتی ہے کہ وہ خود ہی چلی جائے گی جس پر می اسے لمبے راستے سے جانے کا کہتی ہے کیونکہ وہ سیف ہے وان اس کی مانتے ہوئے لمبے راستے سے جا رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اسے دور کھڑا دیکھ رہا ہے اور جب وہ سکول کے قریب پہنچتی ہے تو وہ شخص اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے امبریلا شیئر کرنے کا کہتا ہے تو وان اسے سکول سے دیر ہونے کا بتاتی پیچھے مرتی دیکھتی ہے کہ وہاں موجود سب لوگ اب سکول میں جا چکے ہوتے ہیں اور صرف وہ ہی وہاں رہ گئی ہے نیکس سین میں ہم وان کی ساری بکری چیزوں کے ساتھ اسے خود ریپڈ اور بیٹن دیکھتے ہیں اور وہ اس حالت میں بھی حمد کر کے خود ہی ایمبیولنس کو کال کر کے بلاتی ہے ایمبیولنس فوراں وہاں پہنچ کر اسے ہاسپرل لے کر جاتی ہے جہاں اس کے پیرنس کو بھی بلائی جاتا ہے اور وہ وان کی حالت دیکھ کر صدمے میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹرز انہیں بتاتے ہیں کہ وان کی انٹسٹائنز کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے انہیں اسے بچانے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا اور پیرنس کی اجازت پر آپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے آپریشن کے بعد ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ وان کی لارج انٹسٹائن ڈامیج ہونے پر اسے کلسٹمی بیگ لگایا گیا ہے جو اب ساری زندگی اس کا ایسے ہی ویسٹما کرے گا ڈانگ یہ سب سن کر دکھ میں وان کو ملنے جاتا ہے جو اسے پہلاتی ہوئی کہتی ہے کہ اب اسے اس شخص کو پکڑنا ہوگا جس نے یہ جرم کیا ہے اور ڈانگ اسے پرامس کرتا اس کے درد پر روتا پاہر آ جاتا ہے تب ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ وان کا مجرم پکڑا گیا ہے جس پر ڈانگ پولس ٹیشن جاتا ہے اور ادھر پولس اسے بتاتی ہے کہ بے شک مجرم پکڑا گیا ہے لیکن اسے پروف ملنے تک سزا نہیں دی جائے گی اور پروف کے لیے وان کو اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی ہوگی ڈانگ ان کی باتیں سن کر ہسپٹل جاتا ہے اور یہ سب می کو بتاتا ہے جو اس بات پر بہت گسا کرتی ہے کہ وان ابھی ٹراما سے باہر نہیں آئی اور ابھی وہ سٹیٹمنٹس دینے لگ جائے گی اس بات پر ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور دونوں اپنے اپنی اپنینز پر ڈٹے رہتے ہیں ان کی لڑائی کے دوران ہی پولس آفیسر آتی ہے اور ڈانگ کو بتاتی ہے کہ وان کی سائیکیٹرس نے اس کی تھیرپی کے لیے کچھ ٹوئیز لانے کو کہا ہے ڈانگ اس کے کہنے پر گھر ٹوئیز لینے جاتا ہے تو اس کی نظر وان کے فیورٹ کارٹون کریکٹر کوکو مونگ کے پلشی پر پڑتی ہے اور وہ اسے اٹھا کر ہسپٹل لے آتا ہے سائیکیٹرس پولس آفیسر کو لے کر وان کے روم میں جاتی ہے اور ٹوئیز سے اسے بہلاتی ہے اور جب وہ کمفٹیبل ہو جاتی ہے تو سائیکیٹرس اس سے پورے واقعے کے بارے میں سوال پوچھتی ہے جس کا جواب وان دیتی جاتی ہے پھر وہ اسے اپنا مجرم بتانے کیلئے کرمینل کی فوٹوز دکھاتی ہے اور جب اٹیکر کی فوٹو آتی ہے تو وان آنکھیں بند کر لیتی ہے یہ دیکھ کر سائیکیٹرس سب سمجھ جاتی ہے اور اسے پھر بہلاتے ہوئے سب کرمینل کی فوٹوز دکھا کر اپنا مجرم بتانے کا کہتی ہے جس پر وان آٹیکر کی پکچر پر انگلی رکھ دیتی ہے آٹیکر کے خلاف یہ پروف ریکارڈ کروا کر سائیکیٹرس باہر نکلتی ہے تو جاتے ہوئے اسے ڈانگ اور می دکھتے ہیں وہ ڈانگ کو بتاتی ہے کہ وان کو واپس نورمل ہونے کیلئے کچھ دیر سائیکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی وہ دونوں پیرنس کو بھی اس دکھ سے نکلنے کے لیے تھیرپی کا مشفرہ دیتی اپنا کارڈ دیتی ہے یہ دیکھ کر اور سن کر می کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی فیملی میں کسی کو بھی ہیلپ کی ضرورت نہ سمجھتے ہوئے اس کا کارڈ اسے واپس کرتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیکر کو اس کے گھر سے ارسٹ کیا جاتا ہے تو پورا معاملہ پبلک ہو جاتا ہے اور میڈیا سب جاننے کے لیے وان کے ہسپٹل کے باہر جمع ہو جاتی ہے ڈانگ کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ وان کو دوسرے روم میں شفٹ کروانے لگتا ہے لیکن میڈیا کے آنے پر وہ وان کو خود ہی اٹھا کر ایک روم میں لے جا کر چھپا دیتا ہے اور اسے تسلی دیتا رہتا ہے ادھر می بھی میڈیا کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے ادھر ڈانگ اور وان روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وان کا کلستیمی بیگ ہلتا ہے اور اس کا ویسٹ باہر گرنے لگتا ہے جس پھر ڈانگ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہسپٹل گاؤن کھولنے لگ جاتا ہے وان کو پی ٹی ایسی کا اٹیک ہوتا ہے یعنی وہ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو ری لیف کرتے ہوئے ڈانگ کو اٹاکر سمجھنے لگتی ہے اور ڈانگ اس کی حالت سمجھتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے اگلی شام بھی جب وہ اسے ملنے جاتا ہے تو وان شیٹس کے اندر ہی بیٹھی رہتی ہے اور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی جس پھر ڈانگ شدی دکھ میں می کے بیمار ہونے کا بتاتا کہتا ہے کہ بہت جلد ہی اس کے لیے اس کی خواہش کے مطابق ایک بیبی آئے گا اور پھر وہ اسے اپنے باہر رہنے کا بتاتے ہوئے کمفرٹیبل ہونے کا کہتا وہاں سے نکل جاتا ہے روم سے نکل کر وہ ہسپٹل کے جمع ہوتے بلز پے کرنے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر ہیں کیونکہ وہ اس واقعے کے بعد سے جوب پر نہیں گیا اور جب اسے یہ خیال آتا ہے تو وہ اپنے مینجر گوائنگ جو کہ اس کا دوست بھی ہے اس کو جوب کوٹ کرنے کا سوچ کر کال کرتا ہے لیکن گوائنگ اس کی سیچویشن سمجھتے ہوئے اسے جوب رکھنے کا کہتا ہے اور اس کے بل بھی پے کر دیتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اٹاکر کا ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس کے خلاف سارے ایویڈنس رکھے جاتے ہیں جس میں اس کے وان کے خون سے بھرے کپڑے اس ایریا کی لگی مٹی والے شوز اور وان کی سٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہے اٹاکر اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سارا دن وہ کنسٹرکشن کے کام میں لگا رہا اور پھر اس نے کام ختم کرنے پر ڈرینک پی اور گھر آ گیا جبکہ شوز کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ ایرسٹ ہونے سے پہلے اس کے گھر کے باہر آ گئے یعنی پولیس والے کسی اور کے جرم میں اسے پھنسانا چاہ رہے ہیں سیشن ختم ہوتا ہے تو کورٹ میں موجود گوائنگ غصے میں اٹاکر کو اپنا شروع اتار کر مارتا ہے جس پر پولیس جیگتے ہوئے گوائنگ کو پکڑتے باہر لے جاتی ہے اوٹ کے سیشن سے فارق ہو کر ڈونگ ہسپٹل آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ می اور کچھ نرسز می کی لائی سائی کیٹرز کے کہنے پر کارٹون کیریکٹرز کے کاؤسٹیوم میں وان گو خوش کر رہے ہیں اس کاؤسٹیوم کو جب وان کو انٹرٹین کرنے کے بعد ڈونگ واپس کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے پی کرنا پڑتا ہے جس کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کریڈٹ کارٹ سے پی کرتا ہے اور کچھ سوچتے ہوئے کاؤسٹیوم کو ایک ویک تک لینے کی پرائس پوچھتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کاؤسٹیوم اونر اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے ساری سچویشن جانتے ہوئے اسے فری کاؤسٹیوم دے دیتا ہے اور کام ختم ہونے پر واپس دینے کا کہتا ہے ڈونگ وہ کاؤسٹیوم پہن کر وان کے پاس آتا ہے جو کاؤسٹیوم کے اندر اس کے ہونے کا نہیں جانتی اور اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہوئی اسے حق کرتی ہے جس سے ڈونگ بھی خوش ہو جاتا ہے اگلے دن وان کا سائیکیٹرس کے ساتھ سیشن ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وان سمجھتی ہے کہ اس واقعے کے ذریعے اس نے اپنے پیرنس کو بہت پریشانیاں دی ہیں اور وہ اسی کی وجہ سے جوب پر بھی نہیں جاتے ساتھ ہی ہاسپٹل کے بلز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مزید یہ کہ وہ سکول میں سب کے سچ چاننے پر انسیکیور فیل کرتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور وہ مرنے کی بھی وش کرتی ہے اس سیشن کے بعد ڈونگ اور می وان کو ہاسپٹل سے لینے آتے ہیں لیکن وان ابھی بھی ڈونگ کو دیکھنا نہیں چاہتی ہوتی اسی لیے ڈونگ بیک سیٹ اور فرنٹ سیٹ کے بیچ میں ایک پیپر لگا دیتا ہے جس سے وان ڈونگ کو نہیں دیکھ سکتی وہاں سے گاڑی دھڑا دیتا ہے اور گھر پہنچ کر ہی روکتا ہے گاڑی سے اتر کر وان وامٹ کرتی ہے جس سے دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ تب ہی ان کی نظر ان کے سٹور پر پڑتی ہے جس پر وان کے فرنٹس اور کمیونٹی کے لوگوں نے انکرشمنٹ کے نوٹس اور ٹروائنگز لگائی ہوئی ہیں اور اسے دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے نیکس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وان انکرشمنٹ ملنے پر تھوڑی کانفیڈنٹ ہوتی ہے اور اپنی آنٹ کے ساتھ سکول جاتی ہے لیکن وہ اپنے فرنس کے سامنے آنے پر اپنے کلسٹرمی بیک کی وجہ سے کانشس ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر اپنے پیچھے آتے کوکو مانگ کے کاؤسٹیوم میں موجود ڈونگ پر پڑتی ہے جس سے وہ پھر کانفیڈنٹ ہو جاتی ہے ڈونگ سکول تک اس کے ساتھ جاتا ہے اور اندر جا کر اس کے تیچر سے ملتا انہیں وان کو میل تیچر سے دور رکھنے کا کہتا ہے کیونکہ وان ابھی بھی میلز کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونگ وان کی کلسٹیمی بیک کی وجہ سے کانشس ہونے کا جان جاتا ہے اور اسے کور کرنے کے لیے اس کے لیے بیک خریدتا ہے جس سے ملنے پر وان بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے فرنس کے سامنے وہ اپنے بیک کی وجہ سے کانشس ہوئے بغیر آ سکتی ہے کچھ دن ایسے ہی ڈونگ کے کسٹیم میں وان کو انٹرین کرتے گزرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ڈونگ ہے لیکن جب وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس سے بات نہیں کرتا ہوتا اس پر وان اسے می کے پاس لے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ ڈونگ ہی ہے نا اس کے جواب میں ڈونگ اپنا کسٹیم اتارتا ہے اور وان اسے حق کرتی ہے یعنی اب ان دونوں کا ریلیشن ٹھیک ہو گیا ہے اور وان اب ڈونگ سے نہیں درتی اس سین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونگ کو پولسٹیشن بلا کر دیتیکٹیف بتاتا ہے کہ اٹیکر نے اپنے منٹلی کمزور ہونے اور اس دن ڈرنگ ہونے کی وجہ سے کچھ یاد نہ ہونے کی پٹیشن جمع کروائی ہے جس پر گوھر کرتے ہوئے وان کی گواہی کی ویڈیو کو ریجیک کر دیا گیا ہے اور وان کو کوٹ گواہی دینے آنا ہوگا لیکن ڈونگ وان کو اٹیکر کے سامنے نہیں لانا چاہتا وہ پولسٹیشن سے نکل کر اٹیکر سے ملنے جاتا ہے جہاں اٹیکر پہلے تو کچھ یاد نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے قصور کہتا ہے لیکن پھر وہ صلاح کے لیے پیسے جمع کرنے کا وقت مانگتا ہے جس پر ڈونگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چھوٹ بول رہا ہے اور اس کے یہ جاننے پر اٹیکر اپنی اصل شکل دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس نے یہ کیس ختم نہ کیا تو وہ پریزن سے نکل کر پھر یہی کرے گا اور اس پر گصہ کرتے ڈونگ جیئر اٹھا کر پارٹیشن کے شیشے کو مارنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اگلے دن ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو وان سامنے آ کر ٹریکر کو ایڈنٹیفائی کر لیتی ہے لیکن پھر بھی اسے صرف 12 سال کی سزا دی جاتی ہے جس پر لوگوں میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے اور ڈونگ اپنے ارادے کے مطابق اٹیکر کو مارنے کے لیے اٹھتا ہے اس کے ارادے سے واقف وان اس کے پاس آتی ہے اور اس کی ٹانگ پکڑے اسے روتے ہوئے بس گھر چلنے کا کہتی ہے جو مانتے ہوئے ڈونگ اسے لے کر نکل جاتا ہے مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ می اور ڈونگ کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام وان چوز کرتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سب نارمل ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی وان سکول سے آتے ہوئے واقعات یاد کرتی ہے مگر اپنے بھائی کو پرپس بنا کر زندگی میں آگے پھر رہی ہوتی ہے اس کہانی سے ہمیں بہت سی سیکھ ملتی ہے ایک یہ کہ کسی بھی مرد کو اپنے اس ایکشن کو اختیار کرنے سے پہلے صرف ایک بار یہ سوچنا چاہیے کہ وہ صرف ایک لڑکی کی عزت نہیں بلکہ اس سے جڑے ہر شخص کو امتحان میں ڈال رہا ہے اور دوسری طرف کانون میں بھی ایسے کرمینلز کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ کسی کی بھی ایسا جرم کرنے کی حمد نہ ہو اور وکٹم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اسے کم از کم یہ اتمنان تو ہو کہ کانون اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا اور دوسری طرف کانون میں بھی ایسا جرم کرنے کی بھی